اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹار کرتے ہیں جیسا کہ آپ کا بتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اوپر حماس کے طرف سے ایک حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ حماس کے طرف سے کیا جانے والا ایک بہت بڑا حملہ ہے ایک سرپرائز اٹیک تھا اور جو باتیں اس وقت سمجھنے والی ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حملہ حماس نے کر کیسے دیا کیونکہ غزہ کے ایک ایک انچ کے اوپر اسرائیل کی نظر ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ حملہ تین اطراف سے کیا گیا یعنی کہ لینڈ سی ائر تینوں طرف سے کیا گیا یہاں پہ حماس والوں کی ایک کامیابی یہ سمجھے جاتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی نیوی کو ایک طرف انگیج کر دیا دوسرا حملہ جس کو آپ ائر اٹیک کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ائر اٹیک تھا وہ بیسیکلی پیرا گلائیڈرز کی طرف سے اسرائیل کی تیریٹری کے اندر لینڈ کرنا تھا ویسے تو بیچارے حماس والوں کے پاس کوئی ایک ہیلیکاپٹر بھی نہیں ہوگا لیکن ان حماس والوں نے گلائیڈرز کو استعمال کیا اور ادرائیل کی تیریٹری کے اندر آ گئے اس کے علاوہ کچھ فوٹیجز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ کچھ بومز جو ہیں وہ ان حماس والوں نے ڈرونز کے ذریعے سے بگرائے کوئی بہت بڑے بومز ہی تھے ہلکے سے بومز تھے جن سے ایک گاڑی بھی شاید تباہ نہیں ہو سکتی تھی بہت ہی چھوٹے بومز تھے لیکن پھر بھی حماس والوں کے طرف سے یہ ایک نیا آئیڈیا تھا حملہ شروع کیسے ہوتا ہے بیسیکلی شروع میں حماس والوں نے ایک ڈائیورجن کریئٹ کی اور وہ ڈائیورجن یہ تھی کہ انہوں نے ازرائیل کے اوپر ایک بیراج آف راکٹس جو ہیں وہ فائر کرنا شروع کر دی ہے اور ان بیراج آف راکٹس کی وجہ سے سارے ازرائیلی فورسز کی جو توجہ تھی وہ اس طرف چلی گئی اور جب یہ ڈائیورجن کریئٹ ہو گئی تو حماس والوں نے دوسری طرف سے حملے کرنا شروع کر دی ہے اور حماس کے مجاہدین جو تھے وہ بہت سے مختلف ایریاز کے اندر سے سدن ازرائیل میں داخل ہو گئے نہ صرف وہ سدن ازرائیل کے اندر داخل ہو گئے بلکہ انہوں نے وہاں پہ ازرائیل کی کچھ ملیٹری بیسز کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ان ملیٹری بیسز کے اوپر ازرائیل کے مرکوہ ٹینکس موجود تھے ازرائیل کی آرمڈ پرسنیل کیریئرز موجود تھیں اور یہ ساری کی ساری حماس والوں نے اپنے قبضے میں لے لیں کئی ٹینکس حماس والوں نے تباہ کر دیئے اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو مرکوہ ٹینکس حماس والوں نے اپنے قبضے میں لیئے یہ مرکوہ کے لیٹسٹ ویرینٹس تھے اور ان ویرینٹس کے اوپر ازرائیلیز نے اپنی ٹروفی پروٹیکشن سسٹم جو ہے وہ بھی لگایا ہوا تھا یہ جو ٹروفی پروٹیکشن سسٹم ہے یہ بسیکلی ایک چھوٹا سا ریڈار ہوتا ہے جو اس مرکوہ ٹینک کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور یہ آنے والے پروجیکٹائلز کو دیکھتا ہے اور جب بھی کوئی پروجیکٹائل یا کوئی راکٹ وغیرہ مرکوہ ٹینک کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس مزائل یا راکٹ کو روکنے کے لیے کاؤنٹر میجرز لانچ کر دیتا ہے ٹینک کی پروٹیکشن کے لیے یہ ٹروفی سسٹم جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے لیکن یہ ٹروفی پروٹیکشن سسٹم بھی مرکوہ ٹینک کو نہیں بچا سکا اب میرا نہیں حال کہ ہماس والوں کو یہ مرکوہ ٹینک جو ہے وہ آپریٹ کرنا آتا ہوگا کیونکہ اگر ہماس والوں نے یہ مرکوہ ٹینک اور یہ جو آرمڈ پرسنیل کیریئرز ہیں ان کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بارال ہم نے دیکھا کہ ہماس والوں نے اسرائیلی ملٹری کی بہت سی بہیکلز ان کے اوپر قبضہ کر لیا ان کو چلانا شروع کر دیا جن کے اندر ہمبیز بغیرہ ہم نے دیکھی اور ان ہمبیز کو ہماس والے وہ غزہ کے اندر لے گئے ہمبیز کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوسری تیسری ملٹری بہیکلز بھی تھی جن کے اوپر ہماس والوں نے قبضہ کیا اور ان کو وہ بھکا کے غزہ کے اندر لے گئے لیکن یہ ساری کے سارے بہیکلز جو ہیں یہ لائٹ بہیکلز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ہیوی آرمر والی آرمر پرسنیل کیریئر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مرکوہ ٹینک جو ہے وہ ہم نے غزہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہماس والے یہ آرمر پرسنیل کیریئرز اور مرکوہ ٹینک اوپریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسریلی اس کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے اور ان کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ مرکوہ ٹینک کوئی اسریلی چلا رہا ہے یا کوئی ہماس کا بندہ چلا رہا ہے اور اس طرح سے ہماس والے جو ہیں وہ اسریل کے اندر تک جا کے کاروائیاں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان لائٹ بہیکلز کو ہماس والوں نے اوپریٹ کرنا شروع کر دیا اپنے قبضے میں لے لیا کئی گاڑیوں کو وہ تباہ کرنے میں کامیاب رہے کیونکہ اتنا زیادہ تو وہ اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے لیکن میرا حیال ہے کہ ہماس والوں کی کوشی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسریل کا اسلحہ جو ہے وہ تباہ کر دیں دیکھیں اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماس والوں نے اتنی بڑی کاروائی کر کیسے لی اس بات کو سمجھنے کے لیے میرا حیال ہے کہ آپ کو امریکہ اور رشیہ کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں ساری دنیا بات یہ کرتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا ایڈورسری ہے چائنا امریکہ کا جو سب سے بڑا ایڈورسری ہے وہ ایکنومکس کی فیلڈ میں ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہے لیکن جنگ کے میدان میں امریکہ کا آج بھی سب سے بڑا جو اپننٹ ہے وہ رشیہ ہے پوٹن امریکنز اور نیٹو کنٹریز کو یہ سمجھاتا چلا آیا تھا کہ آپ نیٹو کی ایکسپینشن نہ کریں سوویٹ یونین ٹوٹ چکا ہے آپ نیٹو کی ایکسپینشن مت کریں لیکن امریکہ کے اوپر ایک خفت سوار تھا اور وہ نیٹو کی ایکسپینشن کرتا چلا گیا یہ ساری کی ساری اسٹن بلوک کی جو کنٹریز تھیں جن میں پولینڈ آتا ہے یہ سلویکیا یہ اسٹونیا لیٹویا وغیرہ یہ سارے پہلے اسٹن بلوک کا حصہ ہوا کرتے تھے آج یہ ساری کی ساری کنٹریز نیٹو اتحاد کا حصہ ہیں پوٹن یورپینز کو بھی یہ سمجھا رہا تھا اور پوٹن امریکہ کو بھی یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ باز آ جائیں لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے لیکن پھر جب امریکہ نے یوکرین کو نیٹو اتحاد کا حصہ بنانے کا ایک اندیا دیا تو اس وقت پوٹن نے ایک لائنڈ را کر دی اور سب سے پہلے اس نے دوہزار چودہ کے اندر کرائیمیا کو انیکس کیا بلیک سی کو سکیور کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے بلیک سی بہت امپورٹنٹ ہے رشیہ کے لیے اور بلیک سی سے جو راستہ نگلتا ہے ترکی کا اور بلیک سی کے ذریعے سے ہی رشیان جہاز سٹریٹ آف باس فورس سے گزر کے آگے دنیا کے سمندروں میں جاتے ہیں اب یہ جو سٹریٹ آف باس فورس ہے اس کو ترکی کنٹرول کرتا ہے اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ کے لیے ترکی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں میں کیوں کروں ٹاپک تو اس وقت ازرائیل اور پیلسٹائن کا ہے بل آپ کو تھوڑی آگے چل کے یہ بات ساری سمجھ میں آجے گی کیونکہ امریکہ اور نیٹو ممالک نے جب رشیہ کو یوکرین میں تنگ کرنا شروع کیا اور انہوں نے یوکرین کو نیٹو اتحاد کا حصہ بنانا چاہا تو وہاں پہ پوٹن نے آکے ایک ریڈ لائن لگا دی کہ یوکرین کو آپ کبھی بھی نیٹو اتحاد کا حصہ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے اندر سے اگر آپ چھوٹے چھوٹے ڈرونز اڑائیں تو وہ موسکو تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو اگر آپ یوکرین کو نیٹو اتحاد کا حصہ ہی بنا لیں گے اور وہاں پہ امریکن فورسز آکے بیٹھ جائیں گی تو امریکنز کے لیے موسکو کتنا دور رہ جائے گا اس وجہ سے پوٹن نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ ایک ڈان باس ریجن جو ہے وہ کریئٹ کر دیا یہ بیسیکلی ایک بفر زون تھا لیکن یہ جو نیٹو اتحاد والے ہیں جن میں امریکنز بریٹن فرانس جرمنی وغیرہ شامل ہیں یہ باز نہیں آ رہے تھے یہ مسلسل یوکرین کو جو ہیں وہ ایکوپ کر رہے ہیں نئے سے نیا اسلحہ دے رہے ہیں اور رشیا کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے تھے پھر امریکنز نے ویگنر گروپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی پوٹن کے خلاف ایک میوٹینی کھڑی کرنے کی کوشش کی لیکن پوٹن کو اس بات کا بھی بڑا غصہ تھا کہ جب آپ پوٹن کے اندر کے لوگ جو ہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے اور پوٹن کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے تو پوٹن جو ہے وہ جنگ پنگ نہیں ہے جو خاموشی سے بیٹھا رہے گا وہ تو آپ کو کسی اور جگہ سے تنگ کرے گا اور میرا حیال ہے کہ پوٹن نے اپنا بدلہ لے لیا ہے آپ ایک بات نوٹ کریں آج ساری دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے اوپر ہے آپ دنیا کا کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا کا چینل لگا لیں صرف فلسطین اور اسرائیل کی بات ہو رہی ہوگی آج کون یکرین کا نام لے رہے ہیں تو پوٹن نے تو ساری توجہ جو ہے وہ یکرین سے ہٹا کے تو اسرائیل اور حماس کے اوپر پھینک دی اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے میں نے جس طرح ویڈیو کے شروع میں کہا کہ گزہ کے ایک ایک حصے کے اوپر اسرائیل کی انٹیلیجنس جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں نہ صرف اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے وہاں پہ ایجبت کی انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے وہاں پہ اور ممالک کی انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہوگی تو کس طرح سے گزہ والوں میں اتنی حمد آگئی اتنا ان کے پاس اصلہ آگیا اور کس طرح سے انہوں نے یہ سارا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت میڈل ایسٹ کے اندر رشیا بھی بیٹھاوا ہے رشیا اس وقت سیریہ کے اندر سے اوپریٹ کر رہا ہے اور اگر کچھ عرب ممالک کو امریکنز استعمال کرتے ہیں تو سیریہ کو اس وقت رشیا استعمال کر رہا ہے تو پوٹن جو ہے وہ بندہ نہیں ہے جس کو آپ اتنا لائٹ لیں امریکہ اس وقت دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کے اندر کوئی چائنہ نہ ہو جس کے اندر کوئی رشیا نہ ہو بیل چائنہ دوسرے طریقے سے امریکہ کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہا ہے چائنہ کے پاس پیسہ ہے ٹیکنالوجی ہے رشیا کے پاس جنگ لڑنے کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس پورے کولڈ وار کا ایکسپیرینس ہے اور رشیا نے کئی سال امریکہ کے ساتھ یہ کولڈ وار جو ہے وہ لڑی ہوئی ہے تو اگر ایک طرف امریکہ اور یورپ مل چکے ہیں تو دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اور چائنہ مل چکے ہیں اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد قائم کر لیا ہے اور اگر آپ رشیا کو تنگ کریں گے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے رشیا آپ کو یوکرین میں اس طرح سے جواب نہ دے سکے لیکن اس نے کسی اور جگہ سے اپنا گصہ نکال لیا تو یہ ایک میری سوچ ہے ہو سکتا آپ کی سوچ اس سے مختلف ہو اس پورے سینیریو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ